ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ بہت داکروشت ہیں ایسے میں کیا ان کے پاس بات کرنے کے لئے سنیل اب تک ہویا ہے اور دوسرا فرشنی ہے کہ ٹی آر ایف نے اس کے ذمہ دارے لی ہے کیا آپ یہ مان رہے ہیں سرکشاول کی ٹی آر ایف نے ہی یہ ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے کیونکہ وہ تو ذمہ داری لے رہا ہے بھی جب بلکل ابھی جو جانکاری سامنے آئی یہی ہے کہ ٹی آر ایف نے جو کل کی جو آتنگ کی جو حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری لی ہے دراصل ٹی آر ایف جو ہے وہ لشکر کا ہی آتنگ کی سنگٹھن ہے دراصل یہ جو لشکر اور جائش ہے یہ پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن ہے اور اب یہ نکاب وڑے ہیں کشمیر فریڈم فائٹرز آتنگ کی سنگٹھن کا اور ٹی آر ایف کا نکاب وڑ رہے تاکہ دنیا میں یہ پتہ لگے کہ یہ ستھانی آتنگ باہدی سنگٹھن ہے لیکن بات یہ صاف ہے تو یہ سنین جی بھٹ آپ کا رکھ کریں گے لیکن بیچ ذرا یہ دیکھئے نوٹ سے تصویریں آ رہی ہیں پریجنگ جو ہے وہ دکھ میں ہے غم میں ہے کیونکہ کلپنا سے پڑے تھا کہ ان کے اپنے جو وہاں گئے ہیں روزکار کے لیے جنس کے ساتھوں کے بھمانے کے لیے وہ اپنی جان ہی گوا کر وہاں سے آئیں گے پریوار میں مانو ایک دکھ کا پہاں ٹوٹ پڑا ہے تارکٹ کلنگ جہاں ایک طرف بڑھ رہی ہے وہیں پریوار والوں کا دیکھئے روزکار دورہ ہاتھ مجھے روز ساینנים مجھے روز segue مجھے روز camps مجھے س ٹھوٹ Persہ س ٹھیک ہمارے ساتھ لگاتا رہے ہیں ان پر ایکشن کب سنیم کشمیر گھاٹی میں ٹارگیٹڈ کلنگز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بیتی رات کو بھی دکشن کشمیر کے شوپیاں زلے میں دو ہندو مزدوروں کی ہتیا آتنگوادیوں نے کر دی دراصل آتنگوادیوں نے مزدوروں کی جو بستی ہے وہاں پر گرنیڈ کے ذریعہ حملہ کیا دو ہندو مزدور زخمی ہوتے ہیں ان کو اسپتال لے جائے جاتا ہے لیکن درباگی سے ان کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں جمعوں میں جس پرکار سے جو کشمیری پنڈس سمودائی کے جو سرکاری کرمچاری ہے جو کشمہی نے پہلے گھاٹی سے پلائن کر کے آئے ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہتیاں ہیں وہ لگاتار کشمیر گھاٹی میں جاری ہے اور ہندو سماج کے لوگ کشمیر گھاٹی میں سرکشت نہیں ہے انہوں نے اپنا پردرشن اگر کر دیا ہے پچھلے ایک سو پچاس دن سے زیادہ کیاوہدی سے یہ یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں اگر پردرشن کر رہے ہیں اور اب یہاں پر جس پرکار سے کشمیر گھاٹی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہتیاں کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو لے کر ان میں کافی زیادہ آکروش ہے اور جس پرکار سے کل نیشنل کانفرنس کی آدھیک شوارک عبداللہ نے جو بیان دیا اس کو لے کر ان میں کافی گصہ ہے کروڈ ہے ان کا کہنا ہے کی جو راجیتک پارٹیاں ہیں وہ کہی نہ کہی جو کشمیری پندی سمودائی کی جو سمسیہیں ہیں اور ساتھی میں جو ہندو سماج کی جو ہتیاں ہو رہی ہے اس کو لے کر گمبیر رہی ہے اور سمویدن ہی نے ہم یہاں پر پردرشن کاریوں سے بات کرتے ہیں جی مجھے بتائیے کل بیتی رات کو بھی دو اور مزدور روکی ہندو مزدوروں کی ہتیاں ہوتی ہے کیا کہیں گے میں ایک ہی لائن میں سے ختم کرنا چاہوں گا کشمیری is bleeding انڈیا is sleeping politicians are mocking nationalists are dying ہم کشمیری پندیٹس پہلے وہاں گن کی مار جیل رہے ہیں اور آج پین کی مار جیل رہے ہیں ہماری سیلری چار مہینے سے بند ہے ہماری فیملی ہرڈشپس میں آگئی ہے there is no reason to go there it is a kind of forceful